فاٹا کے جو الیکشن ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے تو یہ افیشل ریزلٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تو سب سے پہلے پی کے سو ہلکے کی طرف چلیں گے تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پی کے جو سو ہلکہ ہے یہ باجہ وڑی جنسی کا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تحریک انصاف نے بارہ ہزار نو سو فیفٹی ون ووٹ لیے ہیں یعنی 12,951 تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے دوسرے ہم چلیں گے پی کے 101 کی طرف تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس پی کے 101 جو ہے یہ باجہ وڑی جنسی جو ہے اس کا دوسری جو سیٹ ہے اس کو ابھی ہم لوگ دیکھیں گے تو اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیت چکی ہے چلو میں آپ لوگوں کو میں ذرا کینیڈیٹ کا نام بھی بتاتا چلو یہ ہے اجمل خان صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جس نے 12,194 ووٹ لیے ہیں دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے تو ان دو حلقوں میں پی ٹی آئی نے جو ہے الیکشن جیت چکی ہے اب پی کے 102 کی طرف چلیں گے تو پی کے 102 میں جو ہے الیکشن ہوا ہے ہمارے پاس یہ باجہ وڑ کا جو تیسری سیٹ ہے وہ والی ہے اس میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہار چکی ہے تو 13,400 کی تقریباً ووٹ لیے ہیں اور جماعت اسلامی نے تقریباً 19,000 تک ووٹ لے لیے ہیں تو یہاں پر جماعت اسلامی جو ہے ایک واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ جیت چکی ہے تو یہ ہمارے پاس پہلی دو سیٹھ جو ہے 100 اور 101 پر پی ٹی آئی اور پھر 102 باجہ وڑ پر جو ہے وہ جماعت اسلامی جیت چکی ہے اب پی کے 103 کی طرف چلیں گے تو پی کے 103 کا جو حلقہ ہے تو وہ مامند ایجنسی ہے مامند جو ون ہے اس میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف فاتح پا چکی ہے تقریباً 9,000 سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور یہ یو آئی ایف جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پہ ہے تقریباً 8,000 ووٹ کے ساتھ یہ تھوڑی سے مجھ سے مستیک ہو گئی ہے یہاں پر مامند جو ون حلق ہے یہاں سے این پی جو ہے وہ جیت چکی ہے این پی ایک دفعہ پھر سے بھی ریپیٹ کرتا تو مجھ سے ذرا غلطی ہو گئی ہے تو عوامی نیشنل پارٹی جو ہے 11,247 ووٹ کے ساتھ جو ہے وہ جیت چکی ہے تو پی کے ایک سو تین جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی جیت چکی ہے پی کے ایک سو جو ہے وہ چار والا جو حلقہ ہے جس کا مامند ایجنسی جو ٹو والا حلقہ ہے تو وہاں سے ابھی ہم لوگ دیکھیں گے تو یہاں پر کوئی آزاد امیدوار ہیں عباس رحمان صاحب ان کے ابھی میرے خیال میں 11,000 ووٹ ہیں ان کا میرے خیال میں کوئی ابھی بڑے مشکل سے مقابلہ جو آئی ایف جو ہے میرے خیال میں 9,000 کے ساتھ دوسری پوزیشن پر ہے مامند ایجنسی میں تو یہاں پر ایک آزاد امیدوار جو ہے وہ جیت چکے ہیں جو پی کے ایک سو چار والا جو حلقہ ایک سو پانچ کی طرف چلیں گے لیکن ایک سو چھے پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر ایک سو پانچ کی طرف میں واپس آتا ہوں 106 والا جو حلقہ ہے 106 حلقہ جو خیبر 2 ہے خیبر 1 پہلے بعد میں بتاؤں گا تو خیبر 1 میں بھی آزاد امیدوار جیت چکے ہیں 12,000 تک ووٹ ہیں بلاول آفریدی ان کا نام ہے اور اسی طرح جو ہے یہ جو پی کے ایک سو چھے ہے جو خیبر 2 ہے اس میں وہ جیت چکے ہیں اب ہم لوگ چلتے ہیں جو پیچھے ہم سے ایک حلقہ رہ گیا تھا پی کے ایک سو پانچ تو اس کی طرف ابھی ہم لوگ چلتے ہیں پی کے ایک سو پانچ جو ہے یہ خیبر 1 کا حلقہ ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ افیشل ریزلٹس میں بتا رہا ہوں جو کہ الیکشن کمیشن آف فاکستان نے ابھی اپلوڈ کر چکے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں نیچے نیچے یہاں پر آزاد امیدوار ہے رفیق افریدی صاحب جو ہیں 19,000 ووٹ کے ساتھ ایک واضح اکثریت لے کے جو ہے اور پھر بھی میرے خیال میں آزاد امیدواری ہیں تو یہاں پر خیبر ایجنسی سے جو ہے وہ دونوں آزاد امیدوار جو ہے وہ جو چکے ہیں اب پی کے ایک سو سات کی طرف میں چلنا چاہوں گا تو یہاں پر ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون جیتا ہے جو یہاں پر ہے یہ خیبر 3 کا حلقہ ہے یعنی خیبر ایجنسی کا جو تیسری سیٹ ہے تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلحال ایک آزاد امیدوار بقیہ پارٹیوں نے بھی جو ہے ادھر کافی جو ہے وہ ووٹ لیاں ہوئے آزاد امیدوار بھی میرے خیال میں دوسری پوزیشن پر ہے تو اس میں کنفرم ہو گیا ہے کہ یہاں پر آزاد امیدوار جو ہے محمد شفیق صاحب میرے خیال میں آزاد امیدوار ہیں نو ہزار سے زیادہ ووٹ لیاں ہیں تو یہ واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ جیت چکے ہیں نیکسٹ ہم لوگ جو ہے وہ پی کے ایک سو آٹھ کی طرف چلیں گے تو ایک سو آٹھ کی طرف ابھی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو ہے وہ ریزلٹ ابھی آ چکا ہے ابھی اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلے پیج میں کون یہاں پر بھی ایک آزاد امیدوار جو ہے وہ پہلی پوزیشن پر ہے نہیں یہاں پر ایک جی یو آئی ایف یارہ ہزار نو سو ووٹ لے کر جو ہے وہ واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ آگے ہے تو یہاں پر ابھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کون جمعات اسلامی جی یو آئی ایف جو ہے وہ تقریباً کوئی یارہ ہزار ووٹ کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہلکہ جیت چکی ہے اب پی کے ایک سو نو کی طرف چلیں گے تو پی کے ایک سو نو ہلکہ جو ہے اس میں ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پی کے ایک سو نو جو ہے وہ قرم ایجنسی ہے جہاں پر پاکستان پہری کے انصاف جو ہے ایک واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ لیٹ کر گئی ہے اور جیت گئی ہے الیکشن دوسرے نمبر پہ ازاد مدوار ہیں کوئی باویس ہزار ووٹ لی ہیں لیکن بارحال تیلی پوزیشن پر قرم ایجنسی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے ایک واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ جیت چکی ہے تو ابھی نیکسٹ ہم لوگ ایک سو دس نمبر ہلکے کی طرف چلیں گے ایک سو دس نمبر جو ہلکہ ہے جو پی کے ایک سو دس ہے تو اس کی طرف ابھی ہم لوگ چلیں گے اور اگزئی ایجنسی ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے تو یہاں پر بھی ایک ازاد مدوار جو ہے ایک سو اٹھارہ اٹھارہ آزار ووٹ لے کر جو ہے ایک واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ جیت چکا ہے اور پی کے ایک سو دس کے بارے میں ایک دفعہ پھر بھی بتاتے ہیں اور اگزئی ایجنسی سے ازاد مدوار جو ہے وہ جیت چکے ہیں نیکسٹ ہم لوگ جائیں گے پی کے ایک سو یارہ کی طرف ہم لوگ چلیں گے تو پی کے ایک سو یارہ کا ریزلٹ ابھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا یہ افیشل ایک دفعہ پھر بھی ریپیٹ کرتا چلیں یہ افیشل ریزلٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تو یہاں پر ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نو ہزار ووٹ لے کر جی یو آئی ایف نہیں سوری پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے نیچے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جو محمد اقبال خان صاحب ہے دس ہزار دو سو ووٹ لی ہیں اور جی یو آئی ایف میرے خیال میں سیکنڈ پوزیشن پر یہاں پر آئی ہے نیکسٹ ہم لوگ لاسٹ ہلکہ جو ہے پی کے ایک سو پندرہ جس کو مطلب ایف آر کا علاقہ بھی کہتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کون جوتی ہے یہاں پر تحریک انصاف اور جی یو آئی ایف اس کے بیچ میں پوت کانٹی کی ٹکر ہوئی ہے اور مارجن سے جس کو پائرٹ وکٹری کہتے ہیں اسے جو ماتے جو یو آئی ایف جو ہے وہ جیت چکی ہے تو ان کو میں مبارک بات دینا چاہوں گا سارے ہلکوے والوں سے اور ایک جو ہے یہ پی کے بارہ تیرہ اور چودہ اس کے ریزلٹ ابھی اپلوڈ نہیں ہوئے تو اسی کے لحاظ سے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں